جب انفرمیشن ملی تو میں ملاقات کے لیے آیا ہوں اور میں نے مولانا صاحب سے گزارش کی ہے کہ ہمارے جو میرا بیٹا ہے علی موسیٰ گلانی وہ امید وارن نے بان فائف سیون کا اور اس کے لیے میں نے ریکویسٹ کی ہے پریزیڈنٹ پی ری ایم سے کہ آپ ان کی حمایت کا اعلان کریں جو پہلے سے ہی ان کے جو ورکرز ہیں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تنظیم بھی چل رہی ہے مگر فارمیلی میں نے آج کہا ہے تو ملاقات بھی ہوئی ہے ملکی معاملات کے اوپر بھی ہم نے ڈسکرشن کی ہے جو نئے حالات بن رہے ہیں ملک کے لیے وہ بھی ہم نے ڈسکرش کی ہیں تو باقی جو سوالات ہوں گے تو اس کا پریزیڈنٹ صاحب جواب دیں گے اچھے سر یہ بتائیے گا کہ کل تک بات ہو رہی ہے میں بات کرلو بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک زمنی الیکشن میں یوسف رضا گلانی صاحب کے صاحب زادے کا انتخاب میں بطور امیدوار سامنے آنا ہے ان کا فارمل ہمارے پاس آنا سرانکھوں پہ لیکن ہم اول دن سے فارملی ان کی حمایت کرنے کے پابند ہیں اور یہ ایک حکمران اتحاد کا بازابتہ ایک فیصلہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں دوازار اٹھارہ میں جس حلقے میں جو رانرم تھا سب کنکو سپورٹ کریں گے تو ہم اس کمیٹمنٹ پر قائم ہیں انشاءاللہ اور میں آج اس پریس کانفرنس میں بھی اس کی وساطت سے اپنے تمام جماعت کو ان کے کارکنوں کو ان کے ووٹرز کو اور حلقے کے تمام ووٹرز کو بالعموم یہ اپیل بھی کروں گا یہ پیغام بھی دوں گا کہ وہ بھرپور طور پر حکمران جماعت کے امیدوار کے ساتھ کھڑے ہوں ان کو کامیابی ان کی یقینی بنائیں کیونکہ جس فتنے سے بڑی جدوجہد کے بعد بڑی جدوجہد کے بعد جس فتنے سے قوم کو آزادی ملی ہے اور آج جس کرب سے ملک گزر رہا ہے یہ ساری کی ساری بنیادیں وہی ہیں اور یہ اس کے آفٹر شارکس ہیں جو ابھی جھٹکے پوری قوم کو مل رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کس طرح پورے ملک پہ ہم نے تحریک چلائی یہاں ملتان کا مظاہرہ بھی آپ کو یاد ہوگا کس طرح ہم نے کانٹینڈروں پہ کھڑے ہو کر اس رجیم کے خلاف حق کی آواز بلند کی اہل ملتان نے کس طرح اس کا ساتھ دیا آج بھی ہم اہل ملتان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کو انجام تک پہنچانے میں اور کیفرک کردار تک پہنچانے میں وہ ہمارا ساتھ دیں گے جی ملتان میرا گھر ہے اور یوسف حضرت صاحب اور ہمارا تعلق بہت پرانا ہے جی اس حوالے سے بھی ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کو مکمل سپورٹ دیں اس الیکشن میں اور انشاءاللہ دیکھے رہیں گے تو آپ حضرات اگر کوئی اور سوال کرنا چاہیں یہ فتحہ بھی فرما دیں یہ فون فنڈنگ کیس جو ہے وہ ایک اوپن اور شٹ کیس ہے اور وہ کافی عرصے سے چل رہا تھا آپ نے دیکھا کہ کل لاس ڈے تھا جو کہ تاریخ بڑھائی گئی ایک ماہ کے لیے ایسٹس ریکلئر کرنے کی میں نے اپنے ایسٹس ریکلئر تیس کو ہی کر دیئے تھے اب جو انہوں نے ایسٹس ریکلئر کی اس میں فورن فنڈنگ کے جو بہت سے ان کے بینک اکاؤنٹس تھے وہ کنسیل کیے گئے جو کنسیلمنٹ ہے وہ ایک انلاؤفل ہے اور وہ کانسٹیٹوشن کی وائلیشن ہے آئین کی وائلیشن ہے اور وہ ثابت ہو گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ یہ فورن فنڈنگ کیس میں انہوں نے غلط بیانی کی ہے اور وہ پروون ہے کہ یہ ان کا فورن فنڈنگ کیس کے اندر ان کے خلاف کاروی کی جائے گی تو اس سرسلے میں میں صرف آپ کو یہی کہوں گا کہ جو ہم پہ تانہ دیتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹڈ پارٹی ہے تو آج میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو فورن فنڈنگ کے ذریعے پارٹی بنائی گئی ہے کہ اب وہ امپورٹڈ پارٹی نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں کہ امپورٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے امپورٹڈ پارٹی ہے اور اس لیے یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے وہ پروو ہو چکا ہے اور اس کے لیے آپ ان کو چاہیے یہ چور چور کا جو نعرہ لگاتے ہیں تو وہ آپ چھوڑ دیں کیونکہ انہیں اپنے گریبان میں جھانک ہیں لیکن آج ہمراہ خان کا وہی نوٹس کاریز ہو گیا ہے اور وہ کیسی قطب ہو گیا ہے وہ دکھانا تھا کہ کس طرح بھاگتا ہے گریفتاری سے پتہ چل گیا اس کی بہادری کا ہمیں چھوٹے چیزیں دکھانے ہی پڑتے ہیں لگوں کو لیکن جہاں پر آپ کا بیٹر کھڑا ہے پیڈیم کے کھڑا ہے نون لیگ اس طرح پین نہیں کھا رہی نظر نہیں آرہی نون والے موجود ہیں یہ اس کا مہ جواب ہے نون لیگ کے امیدوار سابق امینے ہیں ملے غفار ڈوگر صاحب آج کا سپیشل اسسٹنٹو دا پرائم منسٹر بھی ہیں وہ اور اچھے باعثر آدمی ہیں اپنے حلقے میں اور اس کا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ اور میں ایک ہیں دیکھیں بہت سمپل ہے اور اس کو انہوں نے بگاڑ دیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جب آئین پاکستان میں کانسٹیٹوشن میں پہلے ہوتا تھا کہ پریزیڈنڈ از دا چیف ایکزیکٹیب اپوائنٹ کرتا تھا آرمی چیف جب ہماری حکومت بنی تو ہم نے منڈمنٹ ان دا کانسٹیٹوشن کیا اور صدر صاحب نے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیئے اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی جو تھی ہم نے اس کو ڈیٹرمنٹ کیا اس کے مطابق پرائم منسٹر جو ہے اس کی ایڈوائز پہ آرمی چیف جو ہے وہ تینات ہوتا ہے تو اس لیے ان کو فکر کرنے کی عمران خان کو ضرورت نہیں ہے چوکوں میں چوراہوں میں اور جلسوں میں وہ اس ایک پریسٹیجیس آفیس کو ڈسکس کرتے ہیں ان کو میرے خیال ہے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے ان کو کانسٹیٹوشن کو فالو کرنا چاہیے آپ سے ایک سوال ہے ایک تو آپ کی کیا پی ٹی ای سے بات کیس ہو سکتی ہے قومی ڈائلاؤگ ہو سکتا ہے پی ٹی ای سے دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ آرمی چیف کو ایسٹینشن مل سکتی ہے آپ یا نہیں مل سکتی ہے دیکھیں مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی اس کو ہم نے کانسٹیوشنلی دیکھنا ہے مل سکتی ہے تو بھی ایز ای کانسٹیوشن ہمیں دیکھنا ہوگا نہیں مل سکتی تو بھی اسی حوالے سے دیکھنا ہوگا لیکن بنیاد یہ نہیں ہے بنیاد یہ ہے کہ یہ توسیق کس نے دینی ہے نئے آرمی شیف کا تقرر کس نے کرنا ہے آئین کس کو اختیار دیتا ہے اس کا میرٹ کیا ہے یہ ساری چیزیں آئین میں موجود ہیں ہمیں آئین کو فالو کرنا چاہیے جس کو آئین اختیار دیتا ہے اسی نے فیصلہ کرنا ہے اور میں آپ صحافی حضرات سے بھی ایک گزارش کروں گا کہ ایک بھولا بھالا آدمی گلی کوچھے میں بھاگتے ہیں جوڑتے ہیں ایک بات کر لیتا ہے آپ اس کو ایسا سنجیدہ لے لیتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہی ہے یہ پاکستان کی کیا پولٹیکس ہے جی غیر سنجیدہ آدمی کی بات کو بلا دینا چاہیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے سیاست میں ہم بلا وجہ ایک بھاولے کو اہمیت دے رہے ہیں گلی کوچھے میں وہ بات کرتا ہے اور ہم اس کو بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں یہ کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں فیصلہ ہونا ہے تو پریونسٹر نے کرنا ہے جس کو آئین اختیار دیتا ہے میرٹ پہ کرنا ہے آئین کے مطابق کرنا ہے اور وہ ہوتا کون ہے جو ہمیں ایڈوائز دیتا ہو اس میں اس پہ اس پہ ایک موازات بی ٹی آئی سے نہیں ہو سکتا جی بی ٹی آئی سے کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی بی ٹی آئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں اس پہ ایک موازات میں کنا چاہ رہا ہوں یہ جو آرمی چیف کے ایکسٹینشن کی آپ نے بات کی پہلے تو آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آئین میں کیا ہے جب جنرل کیانی کی ایکسٹینشن میں نے کی تھی صرف صدر پاکستان کو پتا تھا یا مجھے پتا تھا کیونکہ آئین میں یہ ہے کہ پرائیم منسٹر پریزیڈنٹ آن ڈاڈوائیس آف دا پرائیم منسٹر ان کی ایکسٹینشن کرے گا ہم نے آئین کو فالو کیا اور آج تک کوئی کنٹوورسی نہیں ہوئی جب ان کو موقع ملا دے لینڈڈ اپ ان دا کوٹ یہ سٹوپڈ حقیتیں کرتے ہیں یہ مطلب ہے بلکل مطلب نامناسب یہ باتیں کرتے ہیں اور ان کو حق ٹھیک ہے صدر پی ڈی ایم نے کہ یہ ہوتا کون ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنے والا کہ الیکشن ڈکٹیٹ کرنا کہ میں ابھی کہتا ہوں کہ الیکشن کرائیں جب یہ تھا تو اس وقت کہتے تھے یہ دوہزار تیئس تک یہ الیکشن ہوگا اور آگے دوہزار اٹھائیس تک بھی ہم ہوں گے